موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا جوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر چیئرمن سینٹ کے امیدوار کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس اختتام کو پہنچ گیا اجلاس میں نئے چیئرمن سینٹ کے امیدوار کے لیے حاصل بزنجو کا نام فائنل کیا گیا ہے کنوینئر اکرام دورانی کا کہنا ہے کہ حاصل بزنجو کا نام اتفاق رائے سے تجویز کیا گیا تمام اپوزیشن جماعت امیر حاصل بزنجو کو ہی ووٹ دیں رحیم یار خان کی قریب اکبر ایکسپریس مالکاری سے ٹھکرا گئی حادثے میں اٹھارہ افراد جانبہاق اور ساٹھ سے زائد زخمی ہو گئے علمناک حادثے کے بعد رحیم یار خان اور صادق آباد کی اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی امدادی کاموں میں شرکت کے لیے پاک فوج کے جوان اور ہیلیکاپٹر بھی حادثے کی جگہ پر پہنچ گئے شیخ رشید نے اکبر ایکسپریس کے حادثے کو انسانی غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا وزیر ریلوے شیخ رشید نے صادق آباد کے قریب ٹرین حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا جہاں بھاک اور زخمی مسافروں کے لیے امداد کا اعلان بھی کر دیا سینیٹر رحمان ملکہ صادق آباد ٹرین حادثے پر اظہار افسوس اور غمزدہ خاندانوں سے تازیت سینیٹر رحمان ملکہ کہنا تھا کہ ریلوے میں بڑھتے ہوئے ٹرینوں کے تصادم کے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں ٹرینوں میں تصادم کے نتیجے میں گیارہ کی امتیجانوں کی زیاہ پر نہایت دوکھ اور افسوس ہوا غمزدہ خاندانوں کی غم میں برابر کا شریک ہوں اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا گو ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے ٹرینوں کے تصادم کے واقعات روپنی کے لیے فوری اقدمات کی جائیں ٹرین حاصل پر اپوزیشن نے شیخ رشید کے استیفے اور گرفتاری کا مطالبہ کر دیا وزیر ریلوے شیخ رشید سے استیفے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی قرارداد مسلم لیگ نون کی رکم کمل لیاقت نے جمع کروائی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر ریلوے شیخ رشید اپنے عہدے سے استیفہ دیں بس صورت دیگر وفاقی حکومت وزیر موصوف سے بھی فل فور وزارت واپس لیں احتساب عدالت نے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمان میں سولہ جولائی تک توسیع کر دی صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر ان کی اہلیہ نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا نبیلہ سناؤلہ نے وکلا ٹیم کی مشاورت سے اقوام متحدہ کے ڈراغ اینڈ کرائم آفس کو خط پچھوا دیا بلاول بھٹو کا مریم نواز کو ٹیلی فون پاکستان بیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاحے عمل پر گفتگو کی گئے سینئر صحافی عطا راجر طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے پی 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 چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا سینئر صحافی عطا راجر کے انتقال پر سوکبار خاندان سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مرہوم عطا راجر کے انتقال سے ہم ایک غیر جانبدار صحافی اور مستحقم رائے رکھنے والے اہل کلم سے محروم ہو گئے ان کی صحافت میں خدمات کو تعدیر یاد رکھا جائے گا بیریسٹر علی زفر نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی وزیراعظم عمران خان نے بیریسٹر علی زفر کی تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر مقدم کیا مریم مور شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاورت نواز شریف نے مریم نواز کو انیس جولائی کو احتساب عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کرتار پور رہداری پر چودہ جولائی کو پاک بھارت مذاکرات ہوں گے بہاگہ بارڈر پر دونوں ملکوں کے وقت میں ملاقات بھی ہوگی اور سپریم کورٹ نے شواہد نہ ہونے پر خودکش حملوں میں عمر قید کے ملزیم ندیم کو بری کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ افسوسناک بات ہے کہ عدالتوں نے یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھی نام ایف آئی آر میں بھی نہیں تھا امی ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امی ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.umitv.tv